لوک آستہ کا مہا پرو بیہار اتر پردیش دلی سمیت دیش کے کئی علاقوں میں منایا جا رہا ہے اور آج شام کو ڈوبتے سوریہ کو ارگ دیا جائے گا اس سے پہلے بازاروں میں لوگوں کی آواز جاہی بڑھ گئی ہے مارکٹ سے پوجہ ساماغری پھل پھول خریدنے کے لیے بڑی سنکھیا میں لوگ باہر نکل رہے ہیں اور بازاری کر رہے ہیں چھٹ کو لے کر کے بیہار کی راجتھانی پٹنا میں بھی گھاٹوں پر شدھالوں کی بھیڑ امرنے لگی ہے ہمارے سہیوگی ساکیت کمار کی یہ ریپورٹ سرہ دیکھئے لوک آستہ کے مہا پرو بچھٹ کی تیاری پٹنا میں جور سور سے ہو رہی ہے آپ دیکھئے پٹنا کے گنگا گھاٹ پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر پوری طرح سے گھاٹ کو سجا دیا گیا ہے اور یہاں پر کل جب شام کا ارگ ہوگا تو بھاری سنکھیا میں جو چھٹ برتی ہے وہ یہاں پر پہنچیں گے اور یہاں پر بھگوان شوری کو ارگ دیا جائے گا ڈوبتے شوری کو شام کو ارگ دیا جائے گا اور پھر اس کے دوسرے دن اگتے شوری کو یہاں پر ارگ دیا جائے گا اور اس کے بعد یہ مہا پر سماپت ہوگا لیکن اس کی تیاری آپ دیکھئے کس طرح سے یہاں پر کی گئی ہے جگہ جگہ بیریکیٹنگ کیا گیا ہے ساتھی ساتھ جو واش ٹاور ہے وہ پرساسن کے طرف سے یہاں پر بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی درگھٹنا ہو تو ایسے میں اس کو طورت ٹھیک کیا جا سکے ساتھی ساتھ ہر دھاٹ پر جلا نیانترن ککش بنایا گیا ہے جہاں پر پولیس کے اور جو پرساسن کے لوگ ہیں وہ یہاں پر لگاتار بنے ہوئے ہیں آپ دیکھئے جلا نیانترن ککش بنایا گیا ہے تاکہ کسی بھی طرح کی کوئی گھٹنا ہو تو اس کو طورت ٹیکل کیا جائے کرنا ہے ہر کسی کو اور اس کے بعد گھاٹ پر انہیں آنا ہے چاہے وہ ماسک لگانے کی بات ہو سینٹائیجر ہو تمام ایسی بیوستہیں پرساسن کے طرف سے بھی یہاں پر کی گئی ہے اور بڑی شنکھیاں میں چکی لوگ باہر سے دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور گنگا میں چھٹ کرنے کا اپنا محتو ہے تو ایسے میں وہ لوگ یہاں پر آ کر چھٹ کرتے ہیں ہم دیکھئے کچھ چھٹ ورتی یہاں مہل آئے ہیں آپ لوگ آج سے فاسٹنگ میں ہیں چھٹ کے کیسے کیا کریں کیسے بیدھی ہوتا ہے کیسے کرتے ہیں بیدھی تو ہوتا ہے کہ گنگا سنان کریں گے گھر پڑ جائیں گے پرساد بنائیں گے پھر اس کے بعد کھڑنا ہوگا سب لوگ کھائے گا اور پھر کل شامکار ہے کل شامکیارک ہوگا پھر صبح ہمیں آئیں گے تب تک 3 دن تک بھوکے پیاسے آپ لوگ رہیں گے ہاں بھوکے رہیں گے سکتی ملتی ہے اچھا لگتا ہے بھگوان دیتے ہیں سکتی ہم لوگ تھوڑی یہ کرتے ہیں بھگوان سکتی دے دیتے ہیں ہاں ہو جاتا ہے تین دین کا فاسٹنگ اور اتنا بڑا پڑا ہو جاتا ہے بھگوان سب پار کر دیتے ہیں ہم لوگ کیا کریں گے ابھی تک کتنا خوش ہوتے ہیں آپ لوگ سپرب میں بہت بہت خوش بہت 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 آپ کو ہاتھ اٹھا ہے اس بار چھٹ ماتا سے کیا مانگ رہی ہیں چھٹ ماں سے کیا مانگ رہی ہیں سب لوگ اچھا رہے کرونا سے بھی مکتی ملے یہی ہم لوگ بھگوان سے مانگ رہے ہیں چھٹ بھرتی ہیں یہ لوگ آج سے تین دینوں تک اپواس میں رہیں گی اور اس کے بعد جو چھٹ ہے وہ ہوگا یہاں پر بھگوان بھاسکر کو ارگ دیا جائے گا تو اس کی تیاری ہے اور اگلے تین دینوں تک اسی طرح پرب میں جو ہے وہ لوگ رہیں گے آپ دیکھئے پورا جو گھاٹ ہے وہ سجا ہوا ہے ہر جگہ لائٹنگ کی ویوستہ ہے پرساسن اپنے طرف سے پوری طرح چاک چوبند ہے اور ساتھی ساتھ گنگا میں بھی آپ کو دکھانا چاہیں گے جو ndrf کی ٹیم ہے ndrf کی ٹیم ہے وہ لگاتار گنگا میں گست کر رہی ہے اور یہ لگاتار ہوگا کیونکہ آپ دیکھئے بیرکیٹنگ کیا گیا ہے چونکہ گنگا کا جو وارٹر لیول ہے وہ اس بار ادھیک ہے تو ایسے میں بیرکیٹنگ کر دیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ نہ اسے جو ndrf اور ndrf کی ٹیم ہے وہ لگاتار جو کنارہ ہے اس پر نظر بنایا ہوئے ہیں تاکہ کوئی اس بیڑی کٹنگ کے باہر نہ جائے کیونکہ اس طرف کافی گہرا پانی ہے تو ایسے میں پوری تیاری ہے اور اب بس انتظار ہے جب کل شام کو یہاں پر بھگوان بھاسکر یعنی بھگوان شوری کو سام کا ارگ دیا جائے گا اور اس کے بعد صبح کا ارگ کے بعد جو یہ مہا پرب ہے چھٹ چار دنوں کا اس کا سماپن ہوگا کیامرا پسند مستفیٰ کے ساتھ ساکیت کمار ٹائمز ناؤنہ بھارت پٹا